پہلی بات یہ کہ اسلام میں جو گناہوں کا تصور ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سغائر کا اور کبائر کا فرق ہے بڑے گناہ چھوٹے گناہ اگرچہ اس کے بارے میں تعاین نہیں ہو سکتی بڑا مشکل ہے مختلف ہمارے اسلاف میں سے مختلف لوگوں نے مختلف اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے لیکن یہ کہ ایک فرق ہے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں آدمی جب کوئی نیک کام کرتا ہے ان الحسنات یزہمنا سیئیات تو چھوٹے گناہ جو ہیں وہ خود بخود ان نیکیوں کی وجہ سے زائل ہو جاتے ہیں ان کے اثرات دھل جاتے ہیں میں اس وقت اس تعریف میں نہیں جاؤں گا کہ چھوٹے گناہ سے مراد کیا ہے بڑے گناہ سے مراد کیا ہے لیکن جو کبائر کہلاتے ہیں وہ کبائر وہ ہے کہ بغیر توبہ کے ان سے معافی نہیں من سکتی یہ کبائر کی تعریف کبائر کی بھی بڑی طویل فیرست ہیں مثلا نمبر ایک جو فرائز ہیں ان کا ترک کبائر شمار ہوگا نماز فرض ہے اس کو چھوڑا ہے تو یہ کبیرہ گناہ روضہ فرض ہے اگر اس کو ترک کیا ہے بغیر روزر کے تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہو جائے گا چاہے آپ بعد میں قضا بھی کر رہے ہیں لیکن جب آپ نے چھوڑا ہے فرض تو تھا رمضان کا روضہ وہ آپ نے چھوڑا ہے بغیر روزر کے تو ایک کبیرہ گناہ ہے اس کا کدر حقیقت بڑی صلاح ہے اسی طریقے سے حج کسی پر واجب ہے جس کے پاس استطاعت ہے پیسہ ہے صحت بھی ہے جا کر حج کر سکتا ہے بسورت دیگر پیسہ دے کر حج بدل کرا سکتا ہے نہیں کرتا تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کو سورہ آل عمران میں جہاں حج کی فرضیت کا ذکر آیا ہے وہاں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَقَاعِ لَهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرًا یہ انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق ہے اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں تو وہ حج ضرور کرے اور جو نہیں کرے گا کوئی ہے کہ وہ کفر کر رہا ہے لیکن یہ کہ کبائر جو ہے گناہ ان گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں یہ ہے موضوع ان آیتوں کا اور پھر یہ کہ اگر یہ بھی سادر ہو جائیں سغائر تو خود بخود زائل ہوتے رہتے ہیں ان الحسناتِ زبیبن السیعیات بغیر توبہ کے بھی اللہ معاف کرتا رہتا ہے لیکن کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے تو کبائر کے اثرات سے بچنے کا راستہ توبہ ہے موسیقا